بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے ادھر آ یہ دروازہ بہتر ہے پس جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص روزہ دار ہوگا اسے باب السیان اور باب الریان سے بلایا جائے گا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جس شخص کو انتمام ہی دروازوں سے بلایا جائے گا پھر تو وہ اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی اور پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے انتمام دروازوں سے بلایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے ابو بکر اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے آمین سم آمین